بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کونسی ٹاپک ہم نے نہیں کرنے ہیں کونسی ٹاپک ہم نے چھوڑ دینے ہیں چپٹر نمبر 11 کا نام جناب ہیٹ ہے اور اس میں آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے فرسٹ لاو تھرمو ڈائنمکس اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بتایا یہ تھا کہ پانچ ٹاپک ہمارے پاس ہیں جو کہ چپٹر نمبر 11 میں شامل ہیں جن میں ایک ٹاپک تھرمل ایکسپینشن کا تھا جو ہم نے لازٹ ویک کمپیٹ کر لیا تھا مکمل کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جناب جو ہے وہ ایک اور ٹاپک اسپیسفک ہیٹ کا تھا اور ایک اور ٹاپک ہمارے پاس گیس لاوز اینڈ کائنیٹک مولیکیولر تھیوری کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ٹاپک تھا چونکہ ان ٹاپک کی امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں ہے کمپیرڈ ٹو دی ادھر ٹاپک ٹاپک سارے کریں گے آگے پیش کر کے میری تو ہمیشہ سے ہی خواہش ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے فوکس کنسنٹریشن زیادہ ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان ٹاپک پر زیادہ فوکس کر لیں جو کہ examination point of view کے لحاظ سے زیادہ important ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ first law thermodynamics کا topic جناب discuss کر رہے ہیں آگے پیش کر کے کر سارے لیں گے ٹھیک ہے میرے بیٹا chapter number first law thermodynamics کے اگر ہم سوال کی بات کرتے ہیں first law thermodynamics کے میرے بیٹا اگر ہم سوال کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ scope of study ہے جو چیزیں ہم نے اس chapter کے اندر discuss کرنی ہے جو چیزیں ہم نے اس chapter کے اندر پڑھنی ہے ذرا توجہ دے کے غور سے دھیان سے دیکھئے گا کچھ چیزیں کوئی ایسی ہوتی ہے جو بظاہر chapter میں ہیں بھی نہیں ایک تو ہوتا ہے ریڈیوز کورس کے اندر ہے اس ریڈیوز کورس کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سپورٹ میں پڑھانا ضروری ہوتے ہیں اور میں تو ہمیشہ تو بھائی اس بات میں بلیف کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا کہ آپ کو کو ایک ٹاپک پہلے سے آتا ہوگا در ایک مشکل مرلہ ہے ٹاپک پہلے سے آتا ہوگا تو یہ مشکلی معاملہ ہے تو اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹاپک اس سے کنسن ہوتے ہیں جو پہلے کبھی کسی زمانے میں آپ نے پڑھے ہوں گے ان ٹاپک کو بھی جلدی جلدی گو تھو کر لیتے ہیں تاکہ ٹاپک کے درمیان میں آپ کو کوئی زیادہ پرابلم کوئی زیادہ ایشو آپ کے پاس نہ آئے پہلے کچھ ڈیفنیشن پڑھیں گے اگر آپ کو آتی ہے ٹھیک ہے اس کو یعظت نہیں کرنا ہے ان کو یعظت کرنے کہ نہیں ہے ایم سی جو وغیرہ میں کہیں آگے پیچھے دائمہ ہو سکتے ہے تو آجائے تو آجائے ایم کیٹ وغیرہ میں کام آجائے ایکیٹ میں کام آجائے ایس اچھ جہاں تو ان کے کام آرہے کے اتنا اسکوپ ہے نہیں مگر بیسیکلی اس کے بغیر ہم آگے بات کرنے جائیں گے تو ہمارے لیے ذرا معاملہ خرام ہو جائے گا کچھ ڈیفنیشن ہے سسٹم کیا ہوتا ہے سراؤنڈنگ کیا ہوتی ہے باؤنڈری کیا ہوتی ہے اسٹیٹ کیا ہوتا ہے چینج کیا ہوتا ہے تھربو ڈائرمیس کسے کہتے ہیں ورک کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جب آگے گریجوری آہستہ سب پڑھتے ہیں جلد جلدی کرنے کی کوشش کریں گے ہے ایک ڈیریویشن ہے پریشن و candles کی ہمارے پاس ہے پریشن و rière کی ہمارے پاس ڈیرے ویشن ہے یہ بھی سپورٹ کے لیے ہے ایسا جس کا کوئی اんھی میں کوئی آنے والے کا تعلق حال نہیں ہے پھر آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہے ک۳mers دار ڈائنمکس کی میری بیٹی مل شننڈ مدیس کے بعد ہمارے پاس اپٹلیکیکیشن سال سے اپ ک Very جس کے ساتھ ہمارے پاس ہ personnes کیا ہوتی ہیں جب تو پتہ بطائیں گے آپ کو application of first law thermodynamics ہمارے پاس ہے and lastly and finally اگر ہم چار process ہے جن کے نام بلترطیب آئیزو بیرک process آئیزو خورک process اس کے نام ایک کا نام جناب علی آئیزو thermal process ہے اور ایک کا نام ایڈیابیٹک process ہے یہ سب کورس پر انکلوڈ ہے اور ہمارے پاس ایک اور چھوٹی سی ڈیریویشن ہے جو کہ سی پی مانس سی وی زیگر ٹو آر کراتی ہے سی پی مانس سی وی زیگر ٹو آر کی ہمارے پاس ایک ڈیریویشن ہے چھوٹی سی چیزیں دیکھ لیں کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو صرف سپورٹ کے لیے پڑھائے جاتے ہیں ایسی سچ آپ کو ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پتہ ہونا چاہیے مثال کی طور پہ جتنا بھی پوزیشن ہم یہاں ڈسکس کریں گے گر آپ غور سے دیکھیں میرے بیٹا سسٹم سراؤنڈنگ سٹیٹ باؤنڈری یہ سب آپ کو صرف بھی انفارمیٹیو ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے ایسا چھوٹی کو یاد کرنے کے لٹا لگانے کی ضرورت پتن نہیں ہے پیشل والیم ورک ہے فارملا ڈرائیف کروا بھی دیں گے کر بھی دیجئے گا مگر ایک کنکلوسیب لی آپ کو صرف فارملا یاد ہونا چاہیے اس کی ڈیریویشن پہ ایسا چکوئی امپورٹن نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بیٹا جو ایک اور ہمارا ٹاپک تھا کون سا سی پی مانس سی ریڈیوز کورس کے نام پہ آپ کو فارغ کر دیا ہے ریڈیوز کورس کے نام پہ جناب یاری ختم کر دیا گیا ہے یہ جو بکے والے پرپل سے آپ کو ہائلائٹ کیا ہے یہ پرپل والا جو پوشن ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انفارمیٹیو ہے ریڈنگ کر لیجے گا پڑھ لیجے گا اے سچ بیٹ کے اس کے پیچھے کو رٹا رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے رٹا لگانے بیٹھ جائے اس لئے ہم کوشش بھی کریں کہ اس کو جلدی جلدی گو تھو کر لیں گے ٹھیک ہے پتہ لیجاتا انف ہے کافی ہے اس کی تحقیق کے یا اس کی ڈیپ میں ایسا چھ جانے کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے جائیے گا بھی نہیں پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں پہلے وہ کر لیں اچھی بات ہے آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں ماشاءاللہ وارڈ صاحب کے پر بچے جائے وہ سوال پوچھتے بھی رہتے ہیں ڈیٹیل کے اندر ڈیپ کے اندر بھی سوال پوچھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو ضروری سمجھتا ہوں تو کلاس کے اندر اس کو ڈسکس بھی کر لیتا ہوں آپ کا شوق ختم نہیں ہونا چاہیے میں کوشش اتر امکان کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ان تمام باتوں کے جوابات دے سکتے ہیں کبھی کبھی آگے پیش ہو جاتا ہے مگر بیرحال کوشش ہی ہوتی ہے سمجھانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ پہلے اس پر فوکس کرو جو مین امپورٹنٹ ہے وہ کر لیں اس کے بعد آپ کو جو دل چاہے آپ پوچھتے رہے ہم سب بات آپ کو بتاتے رہیں گے ایسا نہ ہو کہ ایکسٹرہ کر لیں جو مین چیز ہے وہ بھول جائے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے پہلے میں ڈیفنیشن پہلے میں ڈیفنیشن کے اوپر جاتے ہیں جلدی جلدی دیکھتے ہیں سسٹم کیا ہوتا ہے سسٹم کیا بات کرتے ہیں تو آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے میوزک سسٹم ایک کمپیوٹر کا سسٹم بھی ہوتا ہے جو موبائل ہے وہ بھی ایک سسٹم کہلاتا ہے ہر وہ چیز جو ہمارے انڈر کنسیڈریشن ہوتی ہے ہر وہ چیز جو ہمارے wie udz paseion میں ہوتی ہے یونیورس کا وہ پارٹ جس کو ہم نے اسٹیڈی کے لیے چھوز کیا ہے جس کو ہم نے پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کو سسٹم کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں جس کے بارے میں عبدہ کر رہے ہیں اس کو میرے بیٹا جو ہے وہ سسٹم کہا جاتا ہے یہ ایک گلاس آف وارٹر بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا ایک گلاس آف وارٹر بھی ہو سکتا ہے یہ میرے بیٹا آپ کا ایک بیلون بھی سکتا ہے اور ہونے کوئی ایک complex بھی ان کا سسٹم بھی ہو سکتا ہے ایک سسٹم بھی ہو سکتا ہے کہ لیکویڈ ڈیوڈن گلاس گلاس کے اندر پانی موجود ہے وہ بھی ہمارا ایک سسٹم جناب ہو سکتا ہے جنرلی جہاں ہم فزیس کی بات کریں گے بولوں کے ساتھ سب سسٹم ہم کونسا پڑھیں گے ہم جب بات کریں گے فزیس کے حوالے سے جب فزیس کا ہمارا سسٹم ہوگا تو یہ سسٹم ایک سلنڈر پر سلنڈر پر مشتم ہوگا سسٹم کیا ہوگا میرے بیٹا ہمارا ہوگا میرے بیٹا سلنڈر پر مشتبیل ہوگا جس پر ایک عدد موو ایبل پسٹن لگا ہوگا کیا لگا ہوگا اس کے اوپر ایک عدد موو ایبل پسٹن اس کے اوپر لگا ہوگا آسان سی مثال میں نے پہلے بھی کسی زمانے میں دی تھی کہ کبھی بچپن میں ابھی بھی انجیکشن لگا ہو انجیکشن بھی جو سریج ہوتی ہے وہ آئیڈیال مثال ہوتی ہے سلینڈر کی اور پسٹن کی جس کے ادر آپ نے جس پر مارکنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ سلینڈر ہوتا سلینڈر کی پسٹنی ہوتی ہے تو آپ کی بش等一下 Oho ہوتی ہے وہ آپ کا سلینڈر ہوتا ہے اس کے انتر پزیاد بھی زیادہ ہوتی ہے جس ہے اس کے اندر آپ کو بیت بھی خو Violet electrons dip بھری ہوگی اس کے اندر کیا ہوگی کوئی گیس ہمارے پاس جناب بھری ہوگی ایک سمپل سی تھوڑی سی آپ دیکھئے گا توجہ دیکھیں تھوڑی سی ڈائیگرام آپ کو سنجھانے کی کوشش کرتے ہے کہ جب سسٹم ہمارے پاس ہوتا ہے میرے بیٹا یہ سینڈر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس سینڈر کے اندر کیا موجود ہے میرے بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے پنگ کلر کے نظر آ رہے یہ گیس کے مولیکیول ہے جب گیس کو گرم کرتے ہیں تو یہ مولیکیول موف کرتے جب موف کرتے ہیں تو پسٹن اوپر بھی جا سکتا ہے اور پسٹن کہا سکتا ہے میرے بیٹا یہ پسٹن آپ کا موف کر کے اوپر بھی جا سکتا ہے یعنی موویبیل ہونے کی مطلب ہوتا ہے کہ پسٹن اوپر بھی جا سکتا ہے اور اگر اوپر سے دبا دے تو پسٹن کیا ہو سکتا ہے میرے بیٹا اگر اس کو پریس کیا جائے تو پسٹن ہمارے پاس کیا ہوسکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے تو پسٹن گی موڈ ڈائیریکشن پسٹن کو اوپر بھی موف کیا سکتا ہے پسٹن کو نیچے بھی موف کر سکتے ہیں جب پسٹن دن اوپر نیچے موف کرتا ہے تو والیم ہمارا تبدیل ہوتا ہے مو responsible ہونے کے مطلب ہے کہ اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے اوپر جائے گا تو کیا ہوگا نیچے آئے گا تو کیا ہوگا انشاءاللہ ہم exکو آگے چل کے ڈسکس کریں گے کیا فرق دونوں کے اندر جناب ہے یہ وہ ہوتا ہے ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے سسٹم کو ہم تین پارٹ پر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے میرے میٹا اوپن سسٹم ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اوپن سسٹم دوسرا ہمارے پاس ایسا سسٹم جس میں سے ماس اور انرجی دونوں سسٹم کے باہر جا سکتے ہوں ایک گلاس کے اندر لیں بلکہ مثال لکھتا ہے سانسی چائے کا کپ ہے کئی مہمان چلے گئے کسی نے چائے پیش کر دیا آپ کو اب چائے آپ کے پاس ایک سسٹم ہے ایک کپ ہے کپ ہمارا سلنڈر ہو گیا اس کے لئے جو گرم گرم چائے ہماری موجود ہے وہ کون ہے ہمارے پاس ہمارے پاس یہ چائے کا کپ اور اس کے اندر جو گیس جو آل لیکویڈ آپ کا موجود ہے اگر چائے تھوڑے دن نا پیئے تو گرم گرم چائے تھنڈی ہو جائے گی تھنڈی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ہیٹ باہر ٹرانسفر ہو جائے گی جب گیس تھنڈی ہو جائے گی تو تھنڈی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہیٹ ہے میرے بیٹا وہ باہر کی جانب ٹرانسفر ہو جائے گی ہیٹ لاؤس ہو رہی ہے اور اگر چائے آپ پی لیں گے تو کب خالی ہو جائے گا یعنی کہ ماس بھی ماس بھی اس کے اندر کم ہو گیا ماس بھی کیا ہو گیا اس کے اندر کم ہو گیا ہے نہیں بھی پی رہے تو اس ٹیم کی صورت میں بھاپ کی صورت میں اس میں سے ماس کیا ہو سکتا ہے باہر ہمارا جناب جیو ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک ایسا سسٹم جس میں سے ماس اور انرجی دونوں کا ٹرانسفر ممکن ہو ایسے سسٹم کو کہا جاتا ہے اوپن سسٹم آس سسٹم ان بی بوت ماس اینڈ انرجی کین گو آؤٹ فرم دس سسٹم اس کال اوپن سسٹم سب سے آسان ترین سادہ سیل سے مثال ہے گھر میں پتیری لیں پتیری کے پانی رکھے چولے پر چھڑا دے کہ دیکھو گے سسٹم کے اندر چولے میں سے ہیڈ ڈاخیل ہوگی سسٹم کے اندر کیا ہیڈ ڈاخیل ہوگی اب اس کے بعد پانی بوائل ہوگا تو بابل کی صورت میں بھاپ کی صورت میں اس ٹیم کی صورت میں ماس باہر چلا جائے گا وہ نہیں ہے بھائی ماس ترسل ہو رہا ہے چولہ بند کر دیں گے پانی تھندا ہو جائے گا ہیڈ باہر چلی گئی ہے ہیڈ بھی system اسی چائے کے کپ کو اگر ڈھک دے جب پتیلی کے ڈھکنے کو بند کر دیا جائے تو کیا دیکھیں گے میرے بیٹا کہ اس میں سے ماس کا transfer باہر نہیں ہو پائے گا اس میں سے ماس کا transfer باہر نہیں ہو پائے گا البتہ چاہے تھنڈی ضرور جائے گی چائے کو اگر ڈھک کے ڈھک دیں گے میرے بیٹا تو گرم گرم چائے تھوڑی در مسٹر روہ جائے گی وہ الگ باتوں کو پی چائے کو دھکے رکھ گیا بند کر رکھا ہے چائے تھنڈی ہو جائے گی ماس باہر ٹرانسفر نہیں ہوگا ماس باہر ٹرانسفر نہیں ہوگا اس طرح مثال لے لو گھر میں کبھی ہوتا ہے نا بھئی گھر میں چائے نہیں بن رہی باہر ہوتل سے چائے مگا لی اب تھیلی میں چائے بھر کے لیے بھئی اب تھیلی تو بند ہے تھیلی بند ہونے کے مطلب ہے کہ چائے تو اس پر سے باہر جائے گی نہیں اب لا کے تھیلی رگ دے آدھے ہنٹے کے بعد کیا ہوگی کہ ٹھیلی کے اندر چائے موجود ہے وہ چائے تھنڈی ہو جائے گی البتہ چائے کی قوانٹی ٹی پوری رہے گی چائے کی جو ماں سے وہ پورا رہے گا البتہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی تھنڈی ہونے کیعkel کیا کہ اس کا جو ہے broke nRG ہے وہ اس میں سے پرانسفر ہوتا ہو گئی ہے نیس میں سے کم ہوگئی ہے ایک ایسا سسٹم جس میں سے energy قرصی ممکن ہو مگر ما گرس کا ٹرانسفر نہ ہو سکتا ہو ایسے اسہ سسٹم کو کلوز سسٹم کہتے ہیں اور اسی چائے کو میرے بیٹا گر ایک تھرماؤس فلاس پر رکھ دیا جائے اسی چائے کو بیٹا گر ایک تھرماؤس فلاس کے اندر رکھ دیا جائے تو آپ دیکھتے ہو تھرماؤس فلاس کے اندر چائے گرم بھی رہتی ہے اور گرم ہونے کے ساتھ ساتھ گرم بھی رہتی ہے اور گرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کوائنٹیٹی بھی سیوری اگر کھول کی چائے نہیں پی ہے بند ثرموس پہ رکھیں گے تو اس میں سے ہی نہ ہی ٹرانس ور ہوگی نہ انہیے جی گناہ انہیٹی ٹرانس ور ہوگی نہ اس سسٹم این وچھ نائی در ماس نور انہی جی کیا کوئی ترانس ور سسٹم اس کال 2000 نور انہیٹی کیا در زندہ وسلم انہیٹی جی هر ج 가져 رات سے ایک سسٹم کو آئیسولیٹڈ سسٹم کہتے ہیں مثال کی بات کرو گے تو جو ہارٹ وارٹر یا کافی ہے جو تھرماؤس فلاس کے اندر دی جاتی ہے وہ ہمارا میرے بیٹا آئیسولیٹڈ سسٹم ہوتا ہے کلیر ہے یہ ہمارے پاس تین طرح کے سسٹم ہو گئے ہیں اگزیب میں ہو سکتا ہے آگے پیچھے کہیں پوچھ لے کہ ایک تھرماؤس فلاس is a dash system open system closed system آئیسولیٹڈ سسٹم تو ایم سی کیوز وغیرہ پر نشان لگانے کے لیے ہے ایسے آپ سمجھیں گے کوئی definition پوچھے گا کہ آئیسولیٹڈ سسٹم کو define کریں تو ایسا قطر ممکن نہیں ہے ایسا تو نہیں ہوگا آپ کو بس پتا ہونا چاہیے کہ آئیسولیٹڈ میں کیا ہوتا ہے اگر ہم کیا کریں اس کو کپ میں ڈال دیں گے تو یہ open system ہو جائے گا پھر آتا ہے surrounding system کے باہر جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو surrounding کہتے ہیں گھر میں کہتے ہیں گھر والے اتماعیت جو دوست ہوتے ہیں ان کی surrounding کیسی ہوتی ہے surrounding کو دکھا جاتا ہے گردگرد کے لوگ کیسے ہیں اس چیز کو جب آپ surrounding کہتے ہیں اسی طریقے سے میرے بیٹا system کے باہر جتنی چیزیں ہوتی ہیں everything outside system is called surrounding اس کو میرے بیٹا surrounding کہا جاتا ہے پھر boundary of system ہوتی ہے جو system کو surrounding سے علا کرتی ہے جو گھر آپ کا ہے وہ system ہے جو محلہ آپ کا ہے وہ surrounding ہے جو دیوار آپ کے گھر کو الیدھا کر رہی ہے کسے محلے سے وہ دیوار کیا ہے boundary of system ہے boundary of system separates boundary system separate جو boundary ہوتی ہے وہ system اور surrounding کو الہدہ الہدہ کرتی ہے الگ الگ کرتی ہے چھوٹی سی diagram ہے در دیکھ لیں اس system ہے surrounding ہے جو ریڈ کلر کے آپ کو outline نظر آ رہی ہے وہ outline کون ہے میرے بیٹا boundary ہے ایک اور مثال دیکھ لیں جو اندر slender کے اندر گیس موجود ہے یہ system ہے سیلنڈر کے اندر گیس ہے وہ system ہے اس کے چاروں طرح جو چیزیں وہ کیا ہے میرے بیٹا یہ surrounding ہے ہر طرح surrounding ہے اور جو boundary ہے کس کی جو cylinder کی boundary ہے جو cylinder خود ہے وہ کون ہے boundary ہے جو system کو surrounding سے علا کر رہا ہے system gas ہے boundary کون ہے cylinder ہے اور جو باہر چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری ہماری surrounding next we come to the state of system جب کسی system کو describe کرنا ہوتا ہے تو system کو describe کرنے کے لیے ہمارے پاس properties ہوتی ہیں جن کی مدد سے system کو describe کے جاتا ہے the physical properties describe the system system کو describe کریں system کے بارے بتائیں ان properties کا نام ہوتا ہے state the physical properties which describe a system is called surrounding فرض کرتے ہیں zinger burger آپ کا system ہے zinger burger کیا ہے میرے بیٹا ایک system ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی property ہوں گی چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اس میں سوس کون چی ڈالی بھی ہے بغیرہ بغیرہ یہ کھانے پینے کی بھی ساری اس لیے دیتا ہوں کہ جلدی سے بات سمیان جاتی ہے جو اس کی properties کو بتا رہی ہے کہ اس میں کون کون سی property ہے جس سے اس کو identify کریں گے distinguish کریں گے وہ آپ کی state کہلاتی ہے یہ ہمارے پاس system ہے اس کے اوپر پسٹر لگا ہوا ہے اندر گیس موجود ہے کون کون سی property ہوں گی ذرا غور سے دیکھئے گا سب سے پہلی property ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے pressure پہلی property جب کسی system کے اندر گیس موجود ہوگی تو اس کا pressure ہوتا ہے لازمی کہ اس کا پریشر کتنا ہے پریشر کو پیسے رپزن کرتے ہیں پھر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا وولیم کتنا ہے کیا پتہ ہونا چاہیے میرے بیٹا اس کا وولیم ہمارے پاس کتنا ہے وولیم کیا ہوتا ہے بیسکلی بیٹا جو سسٹم جو جو گیس جو اسپیس اکوپائی کرتی ہے بیسکلی دائیگرام میں چھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے یہ جی فاصلہ ہوتا ہے پورا یہاں سے لگے یہاں تک اس فاصلے کو جناب میں کیا کہا جاتا ہے وولیم کہتے ہیں جو اسپیس اکوپائی کی ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے میرے بیٹا اس کو وولیم کہتے ہیں پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے جو تیسری پروپرٹی ہوتی ہے وہ ٹیمپریچر ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور پروپرٹی ہمارے پاس ہوتی ہے تینگلہ سگارہ ہے نetzt угідبDYانے bodے ہیں ہر جس کا نام ہوگے تینگلہ mat ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے جول میں ہوتی ہے کیلٹی mehrجو پوٹینشل ہیک کون کی انرجی ہے توٹل ہوتی ہے اس کو انٹرلالنرجی کہتے ہیں پھر آتا ہے چینج جو دیفرنس ہوتا ہے انیشل اور فائنل اسٹرےٹ میں جو دیفرنس ہوتا ہے میرے بیٹا کرس کے اندر انیشین اور فائنل اسٹرےٹ میں جو ڈیفرنس ہمارے پاس ہوتا ہے اس ڈیفرنس کا نام ہوتا ہے چینج سسٹم ایک اسٹر سے نکل کر دوسرے اسٹر میں چلا گیا ہے تو اس کو چینج کہا جاتا ہے گھر میں نکلے شاپنگ کرنے کے لیے جو پیسے خرش ہو گیا تو وہ چینج کلائے گا نا دس ہزار روپے لے کے گئے تھے واپسی میں پیسے بچے تین ہزار روپے سات ہزار روپے کا چینج آگیا اس طرح کا نشان ہوتا ہے اس کو ڈیلٹا ریڈ کرتے ہیں اور ڈیلٹا ٹی ہوگا تو ٹی ٹو مانس ٹی ون ڈیلٹا پی ہوگا تو پی ٹو مانس ٹی ون ڈیلٹا یہ ہوگا تو بی ٹو مانس ٹی ون عمومی طور پر ڈیلٹا معلوم کرنے کے لیے بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو کو مانس کیا جاتا ہے بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو کو مانس کرتے ہیں کوئی سوال کسی کے پہلے میں ہے تو پوچھ لیں کوئی سوال کرنا چاہے صرف آپ کے انفرمیشن کے لیے سب باتیں ہیں یہ جب باتیں پتا ہوں گے پڑھنے مزہ بہت آئے گا اور آپ کو پڑھنے مزا آئے گا جب چیزیں پتا ہی نہیں ہوں گی سب بول رہے ہیں سر ہلایا چلے جا رہے ہیں اس سے باتیں پتا ہوں گی تو آپ کو ڈیفنیٹلی you'll enjoy آپ کو مزا آئے گا پڑھنے میں بہت فائدہ رہے گا آپ کے لیے نیکسٹ وی کم کودی مایکروسکوپک ایک میکروسکوپک پروپرٹی کیا ہوتی ہے جو میکروسکوپک پروپرٹی ہوتی ہے میرے بیٹا جو پہلی بات ہوتی ہے میکروسکوپک پروپرٹی کیا ہوتی ہے میکروسکوپک پروپرٹی جو ہمارے پاس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میرے بیٹا جب کسی سسٹم کی پوری پروپرٹی کی بلک کی بات کرتے ایک سسٹم کے اندر گیس موجود ہے تمام کے تمام گیس کی بات کر رہے تو اس کو کہا جاتا ہے میکروسکوپک جس کے اندر ایک نہیں بہت سارے particle ہوں گے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوگی بلک کے مطلب ہوتا ہے بڑی quantity میں بلک کے مطلب کیا ہوتا ہے بڑی quantity میں ایک بڑی quantity میں چیز ہمارے پاس موجود ہے میں بات کرتا ہوں second year science class اور جب میں seconder science class کہتا ہوں تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر 35 30 بچے جو بھی بچے class کے اندر موجود ہے سب اس کے اندر شامل ہیں ڈانٹ پڑھ رہی ہے seconder class اور کر رہی ہے پوری class اس کے اندر شامل ہے اس کو کہتے ہیں میکروسکوپی پروپرٹی بیرانی کھا رہے ہیں بیرانی کی پوری پلیٹ کے اندر جتنے بھی چاول کے دانے ہیں ان سب کو ملا لوں گے تو وہ کیا ہے بیٹا ہمارے پاس میکروسکوپی پروپرٹی ہے اس بیرانی کے اندر ایک چھوٹا سا کنکر نکل آئے چھوٹا سا کنکر نکل آئے اب اس پیشلی اس کنکر کی چھوٹے سی ٹوڑے گی بات کر رہے ہیں اس چھوٹے سا کنکر کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا نام ہوگا میکروسکوپی پروپرٹی سسٹم کے اندر جو پارٹیکل موجود ہے کسی سنگل پارٹیکل کے بارے میں سٹڈی کیا جائے کسی سنگل پارٹیکل کے بارے میں پڑھا جائے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے میکروسکوپی پروپرٹی سسٹم کے اندر جو انڈیویزیل پارٹیکل موجود ہے ہر ایک کی بات کریں سیکنڈر کلاس تھی جب میں نے پوری سیکنڈر کلاس بولی تو میکروسکوپک ہے میں نے نام لے کے ایڈنٹیفائی کیا فنا بچہ غانیا علیوی کا نام لیا فرض کرے یا جناب علی جیہاں جیونتی کا نام لیا یا آمنہ کا نام لیا کسی ایک پرٹیکولرلی کسی ایک کو اگر میرے بیٹا نام لے رہے ہیں تو اس کا نام ہو جائے گا کیا اس کا نام ہو جائے گا میکروسکوپک پرٹیکولرلی کسی کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں کسی ایک کی جانب بات کر رہے ہیں جب ہم سسٹم کی ڈینسٹی کہتے ہیں وولیوم کہتے ہیں ویسکو سٹی کہتے ہیں تو اس کے اندر پورا لیکویڈ شامل ہوتا ہے پورا لیکویڈ پورا سبسٹنس اس کے اندر شامل ہوتا ہے ایک کمپلیٹ سبسٹنس کی پرپرٹی ہوتی ہے تو اس کو میکروسکوپک پرپرٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور جو میکروسکوپک ہوتی ہے اس کے اندر انڈیویویل پارٹیکل کی بات کرتے ہیں میٹر کے اندر اس پورے بلک کے اندر جتنے پارٹیکل موجود ہیں ہر پارٹیکل کی میرے بیٹر اگر الہدہ الہدہ بات کی جائے گی تو اس کو کہا جاتا ہے کیا مایکروسکوپک پروپرٹی کہتے ہیں جیسے کہ مثال آپ کو دے دی ہے کہ گیس بیسل کے اندر گیس موجود ہے تو ایک انڈیویجیل ایک سنگل مولیکیول کی بات کی جائے بریانے کی بات کی میں نے آپ کو مثال دیتی تو اس کے اندر چھوٹا سا کنکر کا ٹوڑا کا نکل آیا ہے تو اس چھوٹے سے ٹکڑے کی بات کر رہے ہیں ایک سنگل چاوال کے دانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیا کہلائے گی بیٹر آپ کے پاس مایکروسکوپک پروپرٹی کہلائے گی ناؤں دینی مووڈ تو تھرموڈائمکس اب تھرموڈائمکس کیا ہوتا ہے جو تھرموڈائمکس ورڈ ہوتا ہے اس کو بیٹا اگر ہم چاہیں تو اس کو دو حصوں میں کلاسیفائی کر سکتے دو موڈھ دن میں کیا ہے اس کے دو متر متر ہوتا ہے اور ڈائی نیمکس ساندھر اللہ ہوتا ہے تھرمو جس سپریٹ ورڈ اینڈ ڈائنیمک سپریٹ ورڈ تھرمو ڈائنیمکس میں تھرمو الگ لفظ ہے ڈائنیمکس لفظ ہے جو تھرمو کا لفظ ہے وہ نکلائے ہیٹ سے اور ڈائنیمکس جو لفظ ہوتا ہے پڑھاو گا اپنی چھوٹی پیس پچھلی کلاسوں کے اندر ڈائنیمکس کا مطلب ہوتا ہے موشن ہونا ورک ہونا میکنکل ایڈرڈی انوال ہونا اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ڈائنیمکس کلاتا ہے موشن جو ہوتی ہے اس کو ڈائنیمکس کہتے ہیں جب موشن ہوگا تو ورک ہوگا کام ہوگا گاڑی ہماری چل رہی ہے ورک کر رہی ہے وہ ہمارا ڈائنیمکس کے تر شامل ہوگا اب تھرمو ڈائنیمکس سے ہو جائے گا اب جو تھرمو ڈائنیمکس سے کیا ہوگا میرے بیٹا جب کسی چیز کو ہیٹ دی جائے اور ہیٹ دینے کے نتیجے میں وہ کام کرے ہیٹ دی جائے ہیٹ دینے کے نتیجے وہ کام کرے تو اس کو کہا جائے گا تھرمو ڈائنیمکس جتنے بھی ہمارے آٹو موبائل کے انجن ہوتے ہیں کار کا ہو موٹر سائیسل کا ہو پانی کے جہاز کا ہو ہوای جہاز کا ہو اسپیس شک کا ہو کسی بھی چیز کا ہو بھائی ان تمام کے اندر جو نارمل ہمارے انجن ہوتے ہیں اس کے اندر پیٹرول ڈالتا ہے جس میں پیٹرول ڈال رہا ہے فیول ڈال رہا ہے وہ جلتا ہے فیٹرول کے چلنے سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے ہیٹ کیا کرتی ہے انجن کو چلاتی ہے اور ہمارا کام جناب آگے بڑھتا ہے اس حوالے سے سمجھ لو کہ تھرمو ڈائنیمکس جتنے بھی ہمارے آٹو موبائل چل رہے ہیں جہاں پر ہمارے پاس ورک ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہیٹ کی وجہ سے ورک ہمارے پاس ہو رہا ہے وہ تمام کے تمام ہمارے پاس چاہے اس کے اندر جنریٹر ہو انجن لگا ہوتا ہے بسیگلی ہر وہ چیز جس کے اندر انجن لگا ہوا ہے کیا لگا ہے میرے بیٹا انجن لگا ہوا ہے انجن کیا کرتا ہے بسیگلی ہیٹ دی جاتی ہے ہیٹ سے ورک کر دیتا ہے انجن is a device which is used to convert ہیٹ into work یہ بہت امپورٹن ہمارے پاس جناب برانچ ہوتی ہے برانچ اور فیزکس بیش دیل فیدرلیشنشپ بیتوین ہیٹ اور ادر فارمز اینرڈی پریسائزلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میکنک اینرڈی ہوتی ہے برانچ اور فیزکس بیش دیل فیدرلیشنشپ کنویجن آف ہیٹ نیرڈی اینڈ میکنک اینرڈی اس کالڈ تھرمو ڈائنمکس اس کو میرے بیٹا تھرمو ڈائنمکس جناب جیو کہا جاتا ہے ورک کی بات کرتے ہیں ورک کیا ہوتا ہے جیسا کہ دیکھا آپ نے پسٹن اوپر نیچے موف کرتا ہے تو اس کو ورک آ جاتا ہے مومنٹ اور پسٹن اس کالڈ ورک جو پسٹن کی مومنٹ ہوتی ہے اس کو ورک آ جاتا ہے جیسا کہ اگر آپ دیکھو میرے بیٹا کور سے دائگرام میں ہم نے آپ کو سمجھانے کی یہ بات کوشش کی تھی اس دائگرام کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب پسٹن ہمارا موف کرتا ہے پسٹن ہمارا اوپر جا رہا ہے میرے بیٹا تو اس کا مطلب ورک ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ورڈن بائے سسٹم اگر پسٹن اوپر سے نیچے آ رہا ہے پسٹن بیٹا اگر اوپر سے نیچے آ رہا ہے دیکھو بیٹا اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو اس کے مطلب ہوتا ہے کہ سسٹم پر کام کیا جا رہا ہے جہاں کئی پسٹن موف کرے گا اس کے مطلب ورک ہوگا جو گاڑی کے آٹو موبائل ہمارے پاس جو ہوتی ہے سمجھ دیں میرے بیٹا جو آٹو موبائل ہمارے پاس ہوتے ہیں جو انجین ہمارے پاس ہوتے ہیں ان تمام انجین کے اندر بھی ہمارے پاس کیا لگے ہوتے ہیں میرے بیٹا ان تمام انجین کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پسٹن لگے ہوتے ہیں ان پسٹن موف کر جب ہیٹ دیتے ہیں ہیٹ گیس جلتی ہے یا فیول جلتا ہے فیول کے جللے سے ہی پیدا ہوتی ہے اندر پسٹن موف کرتا ہے جب پسٹن موف کرتا ہے تو اس کے نتیجی میں ورک ہوتا ہے پھر چھوٹی سی ڈیریویشن ہے پریشور وولیم ورکی چھوٹی سی ڈیریویشن کلیتے ہیں جلدی سے پریشور وولیم ورکی ایک ڈیریویشن ہے کس طریقے سے ہم جناب ورک جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا فاملہ ہوتا ہے جلدی سے گو تھرک کریں گے ایسا جس کی ڈیریویشن ایمپورٹن نہیں ہے میسی کلیس کا فاملہ ایمپورٹن ہے جو کہ ہم نے آگے استعمال کرنا ہے اس کا جلدی سکو کرنے کی کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے تین کلاسوں میں جس طرح ہم نے تھرمل ایکسپنشن مکمل کیا ہے تین کلاسوں کے اندر آپ کو مکمل کروا دو تک کہ زیادہ سپیڈ بھی سی ہو جائے گی ٹاپک بھی آسان ہے تو مشکل ٹاپک بھی نہیں ہے فرس کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سینڈر موجود ہے فیٹیڈ ویڈا فرکشن لیس این ویٹ لیس این نون کنڈیکٹن پسٹن آف ایڈ آف ایڈ آف کرو سیکشن اے ہمارے پاس کچھ کہنا ہے بیٹا ماریا جمیل بھر کچھ درد چیک کر لیا کریں آپ لوگ کہ مائک نہ کھلا رکھا کریں ایک سسٹم ہم نے لیا ہے توجہ دیکھے دیکھ لیتے ہیں میرے بیٹا سسٹم کے اندر صورتحال کیا ہے ہمارے پاس ایک سینڈر ہے اس کے اندر ایک گیس موجود ہے اوپر پسٹن ہے اس کا والیوم ویون ہے ہم نے اس کو ہیٹ کیا جب ہیٹ کیا تو کیا ہوا گیس پھیلی جب گیس پھیلی تو کیا دیکھا میرے بیٹا جب گیس ایکسپینڈ ہوئی ہے گیس پھیلی ہے تو پسٹن کہاں چلا گیا موف کر کے اوپر چلا گیا پسٹن اوپر چلا گیا جب پسٹن موف کرے گا تو مرک ہوا ہے پسٹن جب موف کرے گا تو کیا ہوگا ورک ہوگا اس کو ہیٹ ہم نے دی ہے کچھ ورک ہمارے پاس ہو گیا ہے اور اس کی جو انٹرل انرجی تھی انٹرل انرجی کا سیمبل یوں ہوتا ہے کیا ہوتا سیمبل بیٹا یوں ہمارے پاس سیمبل ہوتا ہے اس پر ادافہ ہو گیا یوں ون سے بڑھ کے یوں ٹو ہو گیا جب گیس پھیلتی ہے تو پریشن لگاتی ہے اس پریشن لگانے کی وجہ سے پسٹن ہمارا موف کرتا ہے اگر پسٹن فری ٹو موف ہے تو اوپر چلا جائے گا اور اس کا وولیوم ای ون سے بڑھ کر کیا ہو جائے گا بیٹو ہو جائے گا یہاں درہا آپ ڈائیگرام کو توجہ دیکھے دوبارہ غور سے دیکھ لیں کچھ بات اگر مینشن نہیں ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ہم نے سسٹم سے ہم نے کیا کیا میرے بیٹا ہم نے یہاں پر اس کو ہیٹ پروائیڈ کر دی ہے کتنی ہیٹ میرے بیٹا کتنی پروائیڈ کر دی بیٹا ہم نے کیوں ہیٹ ہم نے اس کو پروائیڈ کر دی جب کیوں ہیٹ سسٹم کو دی جائے گی کیوں ہیٹ یہ ایبزورگ کرے گا کیا کرے گا میرے بیٹا یہ کیوں ہیٹ چندہ یہ ایبزورگ کرے گا جب کیوں ہیٹ ہمارے پاس یہ ایبزورگ کرے گا تو پسٹن موو کرے گا آپ غور سے دیکھو تو پسٹن کیا چلا گیا نیچے سے پسٹن ہمارا اوپر کی جانے جب آپ موو کرتا ہے اوپر چلا گیا ہے اور اس کا جو وولیوم تھا پہلے ویون تھا بی ٹو ہو گیا وولی میں فرق آ گیا جا گیا میرے بچہ وولیم کے اندر فرق آ گیا ہے جو ڈیفرنس اگر آپ دیکھو میرے بیٹا یہ وولیم کے اندر فرق آ گیا ہے اور فرق کہا جاتا ہے ڈیلٹا وی کہتے ہیں فرق کو میرے بیٹا اس فرق کا نام ہوگا ڈیلٹا وی اب آن لائن ٹائپنگ میں ڈیلٹا لکھن سکتے ہیں میں ڈی لکھ دے رہا ہوں ٹھیک ہے بھئی اس کو ڈیلٹا وی ہمارے پاس جناب اس کا جو وولیم تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے اور ٹائپ کس کے برابر ہوگا ٹو مانس ٹی من کے برابر ہوگا ٹس کے برابر ہو گا ٹی من کی جناب برابر ہو جائے گا جو پوشن آپ کو ہر نلال رہا ہے براؤن سے یہ والا پوشن آپ کا ٹائپن بھی ہے دن آب ہم جانتے ہیں کہ جو پریشر ہوتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی شن ہوتی فورس اپون ایڑیا پریشر ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی شن ہوتی ہے فورس اپ Zoی ایریا یہاں سے بیٹا کروس ملٹیپلائی اگر اس کو کیا جائے کیا کرے میرے بیٹا اگر اس کو کروس ملٹیپلائی چند اگر کیا جائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس اے یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا تھا دوسری جانے جائے گا تو کیا ہوگا میرے بیٹا ملٹیپلائی ہو جائے گا اور ایف میرے بیٹا کس کے برابر ہو جائے گا ایف برابر ہو جائے گا پی انٹو اے کے جو ایف ہمارے پاس ہے کس کے برابر ہو جائے گا پی انٹو اے کے برابر ہمارے پاس جناب ایف ہو جائے گا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ورک دن ہوتا ہے جو ہم نے ورک معلوم کرنا ہے جو ورک ہم نے معلوم کرنا ہے جو ورک دن ہمارے پاس ہوتا ہے جو ورک دن ہمارے پاس ہوتا ہے ڈسپلیسپینٹ کتنا ہورا ہے ڈسپلیسپینٹ کتنا ہورا ہے جب غور سے دیکھ بھی ڈسپلیسپینٹ یہ والا پوزیشن ہے توجہ دیکھیں باتا غور سے دیکھنا جو ڈسپلیسپینٹ ہمارے پاس ہے جو ڈسپلیسپینٹ یہ والا پوزیشن دیکھ لیو ذرہ غور سے پرنت بھیblade بھی کر دیتے ہیں مکنفائی بھی کر دیتے ہیں سمجھ لے کسی کو نظر نہ آ رہا مریو اس کو نگر چھوٹی ہے ہے میرے بیٹا یہ جو پوشن ہے اس پوشن کو جو اوپر یہ ہے نا اس کا کہتے ہیں ایچ اس کو ایچ کہتے ہیں کتنا اس کو اندر میرے بیٹا پیسپیسپینٹ ہوا ہے یہاں پر بیس برا دسمیکٹ ہے اور یہاں پر جو پشتن کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا میرے بیٹا ایچ ہوگا ویلی پوٹ کر دیتے ہیں جو پی ہے وہاں پر کیا جاں ایف ہے جاں پر ایف ہے میرے بیٹا توجہ دیکھیں غور سے دیکھ لینا جہاں پر میرے بچہ ایف لکھا تھا جہاں پر ہمارے پاس ایف لکھا تھا ایف کس کے برابر ہے جہاں پر ہم نے ایف لکھا ہے اوپر لکھا ہے ایف کس کے برابر ہے پین ٹو اے کے برابر ہے یہ ایف ختم ہو گیا ایف پی غبر کیا آگیا پین ٹو اے آگیا اور جہاں میرے بیٹا ہم نے کیا لکھا تھا جہاں پر ہم نے ڈسپلیسمنٹ لکھا تھا جہاں پر ہم نے ڈسپلیسپنٹ لکھا تھا ڈسپلیسپنٹ کس کے برابر ہے ایس کے برابر اس کے جو پر ایس آ گیا لہٰذا ہمارے پاس حال کیا ہو گئی غور سے دیکھو میرے بیٹا نبلو برابر ہو گئی تھوڑا ترتیب میں کر لیتے اے انٹو ایچ اب جو اے انٹو ایچ ہے نا اب جو اے انٹو ایچ ہمارے پاس ہے میرے بیٹا یہ اے کے مطلب ہوتا ہے ایریا ایس کے مطلب ہوتا ہے ہائٹ اور ایری انٹو ہائٹ ای یا ہوتا ہے لیندھ انٹو برٹھ جی بیٹا کس کے سوال ساکتا نا دلو خود میں ہاتر اس کیا تھا کس نے ہاتھ داکرہ نہ ہاتھ اس کیا تھا مکم مک کل توپک بھی سوال لے دیتے آپ سے جو اے انٹو ہیٹ ہوتا ہے ایری انٹو ہائٹ ہوتا ہے ایری انٹو ہائٹ وَالیوم ہوتا ہے کونسا والیو جو ایش کے اندر ہے کونسا والی او کونسا والیو وہ وليم میرے بیٹا جو ایچ کی اندر موجود ہے پھرا لینفائی کر دیتا ہوں سمجھ کے دیکھنے کی کوشش کرنا جہاں پر ایچ آرہا ہے اس ایچ والے حصے کا کونسا وليم ہے جو ایچ والا حصہ ہے میرے بیٹا جو ایچ والا میرے پاس حصہ ہے یہ کونساحصہ ہے جو ایچ والا میرے پاس پارٹ ہے جو ایچ والا حصہ ہے یہ وولیم یہ ہے یہ دلٹا وی ہے یہ وولیم کیا میرے بیٹا ڈیلٹا ob ہمارے پاس جناب یہ volume جو ہے یہ volume ڈیلٹا و ہمارے پاس جو یہ volume ہے اس کی جگہ پر کیا جائے گا اے انٹو H کی جگہ پر آ جائے گا ڈیلٹا B جہاں پر ہم نے اے انٹو H لکھا تھا وہاں پر اے انٹو H کی جگہ پر کیا جائے گا ڈیلٹا ب آ جائے گا اور اگر values کے اندر substitute کر دیتے ہیں میرے بیٹا تو ڈیلٹا W ہی رہا جو اے انٹو ڈیلٹا H تھا کیا تھا میرے بیٹا جو اے انٹو ڈیلٹا اے ختم ہو گیا اس کی جگہ پر کون آ گیا اس کی جگہ پر ڈیلٹا وی آ گیا اس کی جگہ پر کون آ گیا ڈیلٹا وی آ گیا تو فارمولہ ہمارے پاس ہو گیا ہے کیا فارمولہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے ڈیلٹا و ورک برابر ہوتا ہے کس کے ورک برابر ہوتا ہے پی ڈیلٹا وی کے ورک اس کے برابر ہوتا ہے پی ڈیلٹا وی کے جنابی علی ورک ہمارے پاس جو ہے وہ برابر ہوتا ہے پی ڈیلٹا وی کے برابر ہمارے پاس ورک جنابی علی جو ہوتا ہے ایسا جو میں نے کرا دیا ہے یا آپ نے فرسٹر کلاس کے اندر بھی کیا ہوگا بیسیکلی ایک سٹیج سیٹ اپ کر دیا ہے اب کل کی جو کلاس ہوگی کافی ریپیڈلی کافی جلدی ہماری کلاس ہو جائے گی بہت ساری بات تو آپ کو پتہ ہوگا ریفرنس پیچھے کے دیں گے تو معاملہ آپ کا آسان ہو جائے گا بہ آسانی ہمارا کام ہو جائے گا اس کو صرف ریڈ کر لینا ہے اس کو صرف ریڈ کر لینا ہے ایساچ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تمام باتیں یہ پتہ ہونی چاہیے یہ نہیں پتہ ہوں گی تو معاملہ بڑا گھنبیر ہو جائے گا لکھی کے فقید نہ بنو معلومات کے لیے بھی پڑھا کرو علم کے لیے بھی پڑھا کرو اسے بھی ایکزائم کے لیے پڑھنا ہی کافی نہیں ہے یہاں تک میرے بیٹا اگر کسی کے جہن میں